اسلام علیکم دوستو اپنوں کے لئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جناب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بابر آزم اور محمد ریزوان کی ٹی ٹوئنٹی میں اوپننگ جوڑی دوبارہ آپ لوگ دیکھو گے یا انگلینڈ والی سریز میں یا پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں اور کیا سائم عیوب اب آپ کو پاکستان ٹیم میں ڈیفرنٹ رول میں نظر آئیں گے کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے یعنی کہ میڈل آرڈر کے اندر کیا ہے اپ ڈیٹ اس کو اپر بات کریں گے اور آئی سی سی نے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے جو سیمی فائنل ہیں یعنی دو سیمی فائنل ان کے دونوں کی دیٹ اور ٹائمی یہاں تک کہ پہلے سیمی فائنل میں ریزرب دے رکھا گیا اور دوسرے سیمی فائنل میں کوئی ریزرب دے نہیں ہے تو کیا ہے اپ ڈیٹ اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ فینس کی بابر آزم کے فینس کی بڑی ڈیمارڈ کے ڈیلیٹ کرو واسط علی صاحب چینل اور لوگ ان کو ویڈیوز بیج رہے ہیں کہ اگر ڈیلیٹ نہیں کرنا آتا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو کیا ہے اپ ڈیٹ اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے بڑی چیز اس وقت جناب آئی سی سی نے ورلڈ کپ دو ازار چوبیس کے لیے جو سیمی فائنل ہیں اس کی ڈیٹ اس ویڈیوز چوبی چیزیں ہیں وہ ہیں اس کے سب سے دلے ڈیٹیل آئی ہے تو آئی سی سی کا یہ ماننا ہے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ دو ازار چوبیس کے اندر جو پہلا سمی فائنل یعنی کہ چھتیس جون کو کھیلا جائے گا اگر وہ مکمل نہیں ہوتا اپنے وقت پہ تو پھر وہ ستائیس جون کو دوبارہ ریزرڈ ڈے میں کھیلا جا سکتا ہے لیکن ایک خبر یہ بھی ہے اب جو چھتیس جون مارا جو پہلا سمی فائنل ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہاں کے یعنی کہ کیریبین وقت کے مطابق وہ جو میچ کھیلا جائے گا وہ شام کو کھیلا جائے گا اور جہاں پاکستان انڈیا کے مطابق ہے وہ صفحہ کو چھے بجے یہ میچ رکھا گیا اب اس کے براہ جو دوسرا سمی فائنل ہے یا انڈیا پہنچتا ہے یا پاکستان یعنی کہ ایشیا کی جو بھی ٹیم پہنچے گی وہ دوسرا سمی فائنل کھیلے گی یہ آئیس اس نے کلیر کیا ہے اب انڈیا پہنچے یا پاکستان پہنچے یا جو بھی ایشیا کی ٹیم پہنچتی ہے تو وہ کھیلے گی دوسرا سمی فائنل اب یہاں پہ ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دوسرا سمی فائنل ہے وہ کھیلا جائے گا ستائیس جون کو اب اس کی ڈیٹ اور ٹائمنگ کیا ہے اور ریزن ڈے اس کا نہیں رکھا گیا لیکن اس کو ایک دو ہے وہ آگے ایک چیز دی گئی ہے وہ آگے مزید جو ٹائمنگ ہے اس کی بڑھا دی گئی ہے دوسرے سمی فائنل کی کیسے وہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو دوسرا سمی فائنل ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ وقت کے مطابق صبح کو دس بجے کھیلا جائے گا اور پاکستان انڈیا کے وقت کے مطابق جو دوسرا سمی فائنل ہے وہ رات کو آٹھ بجے کھیلا جائے گا یعنی ایشن ٹیموں کا جو سمی فائنل دوسرا ہوگا آپ کا ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں وہ آپ رات کو آٹھ بجے یعنی پاکستان انڈیا وقت کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح کی روٹین رکھی گئی ہے ہاں دوسرا سمی فائنل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستان انڈیا یہ جو بھی ایشن ٹیم جو ہے وہ پہنچتے ہیں ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے دوسرے سمی فائنل میں اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کا دوسرا سمی فائنل ہے نا اس کے اندر کیا ہوگا کہ چار گھنٹے تو آپ کے میچ کے ہوتے ہیں اس پر چار گھنٹے مزید دیے جائیں گے یعنی کہ اس سمی فائنل کو ریزرڈے نہیں دیا گئے بلکہ چار گھنٹے اسی دن مزید اس کو بڑھا دیے گئے ہیں ہر حالت میں وہ میچ کو کمپلیٹ کرایا جائے گا یعنی چار گھنٹے مزید جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ بڑھا دی گئی ہے خیر اس کے علاوہ حضری اپ ڈیٹ کی طرح چلوں اور آپ کو بتا ہوں تو جناب بابر آزم اور محمد رزوان کی اوپننگ جوڑی دوبارہ آپ ایڈ ونٹی ورلڈ کا دوزہ چوبیس میں دیکھو گے رمیز راجہ نے ایک بات کی ہے انہوں نے کھایا کہ دیکھیں آپ کب تک سائی محیوب کو ایکسپریمنٹ کراتے رہیں گے آپ نے ان کو چانسز دیکھ لیا نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے نیوزیلینڈ کے خلاف پھر آپ نے آئرلینڈ کے خلاف بھی دیکھ لیا آپ ان کو کتنا ایسپریمنٹ کر رہو گے اور یہ پلیئر کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے کنسسٹنٹ ان کا فیلئر آ رہا ہے ٹیمپریمنٹ سٹرانگ ہے پوٹینچل ہے لیکن رنز وہ کہتے ہیں نہیں کر پارے جب آپ یہ بلے باس رنز نہیں کر پارے تو یہ سوچ آپ ہٹا دو کے سائی محیوب کو اوپن کر رہنا ہے آپ کا میڈل آرڈر جو ہے وہ اس ٹائپ پر شرگل کر رہا ہے تو آپ ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کر کے دیکھ لے کیونکہ وہ کہتے ہیں سائی محیوب جو ہیں وہ پراپر شوٹیں مارتے ہیں وہ پراپر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سرکل کا پلیار ہے شاید وہ آپ کو اگر آپ پانچ نمبر پہ اگر آپ چھے نمبر پہ ان کو یوٹلائز کر کے دیکھو گے تو شاید وہ وہاں پر بھی کرامت ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ وہاں پر بھی اچھی بیٹنگ پاور ہٹنگ کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ گراؤنڈ کے باہر آرام سے بول کو فوج جا سکتے ہیں اور پراپر کرکٹنگ شوٹ مارتے ہیں تو رمیز راجہ نے یہ سجیشن پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹ پڑ دیا اور کہا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی سوچ ڈال سکتے ہو کہ سائی محیوب کا نیچے بھی ٹرائ آؤٹ کر سکتے اور یہ ضروری ہے کہ بابر آزم اور محمد ریزوان کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اوپننگ جوڑی دوبارہ واپس آجے تو خیر اس کے علاوات اگلی اپ ڈیٹ صرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب باست علی کا چینل کر دو ڈیلیٹ اگر آپ کو نہیں آتا تو ہم آپ کو بتاتے تھے کیونکہ بابر آزم کے لیے انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ بابر آزم کنسسٹنٹ تین بولوں پر تین چھکے نہیں مار سکتا بابر آزم نے تین بولوں پر تین چھکے بھی مارے بابر آزم نے ایک کور میں چار چھکے لگائی یہ بات ثابت کی کہ وہ چھکے لگا سکتے ہیں پھر بابر آزم کے لیے جو ان کے فینس تھے انہوں نے باست علی کو میسج کرنا شروع کر دیا کہ جراب آپ ڈیلیٹ کر دیں جراب آپ لوگوں نے یہ بولا تھا کہ بابر تین چھکے مارے گا میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا تو اب انہوں نے یہ بات پہترہ جو ہے وہ پھیر دیا تھوڑا سا باست علی انہوں نے کہا دیکھیں میں نے ورلڈ کپ میں بولا رہا تھا پھر میں نے سٹریٹ سامنے یعنی تین چھکے بولے تھے اب وہ اپنی بات سے ایک طریقے سے پھیر چکے لیکن بابر آزم کے جو فینس ہیں وہ ان کے پیچھے لگے پڑے ہیں کہ ڈیلیٹ کرنا نہیں آتا تو ہم آپ لوگوں کو بزا دیتے ہیں تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کر آئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گی